موسیقی ایک کاروائی ہوئی اس کو حکومت اون کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ٹھیک ہے پارلیمنٹ کے آتے کے اندر ہوئی یا جہاں پر بھی ہوئی کم از کم آپ اس کو اون تو کریں ذمہ داری لیں پھر آگے کی طرف چلیں معاملات کو آگے کی طرف لے کر جائیں تب کوئی بات بنے گی نا سر آپ لوگ نہ ذمہ داری قبول کرنے کے لئے تیار ہیں اور آپ یہ ضرور کہتے ہیں کہ کاروائی ہو سپیکر صاحب کہتے ہیں کہ میں مصطفی ہونے کے لئے بھی تیار ہوں اور پھر تحریک انصاف کو بھی بات کرنے کا موقع مل رہا ہے میں لطیف خوصہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نو مئی سے بڑا سانے ہے سر اگر اتنا بڑا سانے ہے تو ذمہ داری قبول کریں پھر آگے کی طرف چلیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ جس طرح کے حالات اب ہیں یہ حالات کب سے شروع ہیں یہ دو دو آٹھارہ سے آپ کو پتہ تھا پارلیمنٹ کون چلاتے تھے کیا ہوتا تھا ایک آواز میں عمران خان کہتا تھا کہ بھائی میں تو نہیں بلاتا اس وقت کے آرمی چیف جو بھی ہوتے ہیں میں باجوہ صاحب کو کہتا تھا یار بلالو ان کو ہمیں ہو جاتے تھے تو مجھے ضرورت نہیں پڑتی تھی تو جب اس طرح کے حالات تھے اب اس ریجیم چینج ہوئی اس ریجیم کی حالت آپ کے سامنے ہیں کہ کیا 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 کتنے غیر قانونی اور غیر سنجیدہ انہوں نے کام کیے کہ وہ فیض اس وقت جو آئی ایس آئی کے سرورہ تھے بعد میں انہوں نے وہی اپنا طریقہ اختیار کیا اور وہ اپنی جس ادارے میں وہ کام کرتے تھے اسی کے خلاف چلتے رہے اور وہ کیا ہوا نتیجہ کہ وہ چیزیں پکڑی گئیں فیض صاحب گرفتار ہو گئے اب مزید انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تو یہ چیزیں صاف ہونے میں ٹائم لگے گا ادھر بھی سپیکر صاحب نے ایکشن لیا ہے وہ پولیس والے بھی معتل کی ہیں اور دوسرا ان کے پروڈیکشن آرڈر کی ہے سب جیل قرار دیا ہے اب ان کے جو پارلیمنٹ ہاؤسز ہیں وہ سب جیل ادھر ہی رہ رہے ہیں وہ آٹھ محلے اب آٹھ دن کا وہ بھی ختم ہو گیا تو پارلیمنٹ کی عزت کرانا پارلیمنٹیرین کا کام ہے پارلیمنٹ کی عزت ہم نہیں کرنی ہے نا میں نے بھی سینٹ میں یہ ہوا تو اس میں یہ کہا گیا کہ اب آپ پوچھے ہیں جو حکومت ہے اس پہ تو کٹھے ہو جاؤ کہ اپنی پارلیمنٹ کی عزت آپ وقار کو بال رکھو تو سنجیدگی تو بہت ہو رہی ہے لیکن اگر آپ اسے غیر سنجیدہ باتیں کرے گی آپ دیکھیں گے کہ ایک دن بعد ہو گیا ابھی اس نے پھر کہہ دیا میں نے کوئی ان سے بات نہیں کرنی میں نے بات کرنی ہے لیکن لیکن بٹ صاحب جب آپ لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ دوزار اٹھارہ میں ایسا ہوا تو پھر ہم توقع کرتے ہیں جن کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے جو ووٹ کو ازدو کا نعرہ بھی لگاتے رہے ہیں جو ملٹیپل ٹائم حکومت کے اندر آئے ہیں دوزار اٹھارہ میں تو پہلی دفعہ حکومت آئی تھی ہے پی ٹی آئی کی تو آپ لوگ زیادہ بہتر پرفارم کرتے ہیں یہ واقعہ آپ کی دور میں پیش آنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایکسپیرینس آدمی ووٹ کو ازدو کا نعرہ لگانے والا آدمی جمہوریت کی بالا دستی کی باتیں کرنے والا آدمی اگر وہ ناکام ہوا ہے تو پھر تو یہ بہت بڑی ناکامی کاؤنٹ نہیں ہوگی دیکھیں دیکھیں آپ ایک بیلڈنگ بناتے ہیں اس کو بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور ایک گھنٹے میں آپ ایک دن میں آپ گراہ دیتے ہیں اب جو چیزیں یہ خراب کر کے گئے ان پر ٹائم تو لگا ہے جو لوگوں کی عادت پڑی ہوئی تھی اس کو ٹھیک اور میں بھی ٹائم لگے گا یہ جو ہوا ہے اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ وہ جے یو آئی کے مولانا صاحب ان کے دو امینے تھے ان کو کس تاندر سے گسیٹ کی ان کے پگڑیوں ہوا کے نہیں ہوا تو آم نے تو پھر ایکشن لیا اس وقت تو وہ ہی کچھ نہیں کسی نے پوچھا ہی نہیں تو ابھی یہ دیکھیں نا یہ ایک ایک ایکشن لیا سپیکر صاحب نے کہا میں خود بھی اگر ایسی بات ہے کہ پارلیمنٹ کی میں پھر کوں گا ریسپیٹ کرنا ہم سب پارلیمنٹیزن کا کام ہے اس پہ ایکشنٹ ہوا ہے آپ کا کچھ دنوں میں نظر آئے گا اور آئندہ یہ چیز کبھی نہیں ہوگی پارلیمنٹ کے اندر بھی مجھے اب خوشی ہے کہ شاید پی ایم ایلن پی پیز پارلیٹی اور جتنی شاشی جماعتیں ہیں ایمکیو ایم ہمارے ساتھ باقی اپوزیشن میں بیٹھے ہیں یہ کمیٹی بھی بن گئی ہے اور آئندہ آج کل دیکھیں کل ہمارے ساتھ ہو آج ان کے ساتھ ہوگا شاید کل ہمارے ساتھ بھی یہ ہو تو اس کو دیکھتے ہوئے سب نے اگر لیڈران نے فیصلہ کر لیا کہ اس کا کوئی ایک لائن جو قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر آگئے یہ چیز نہیں کر سکتے جنہیں نے کی ہے ان کو سزا ملے گی تو ٹھیک ہو جائے گا شاکر صاحب آپ اپریشیٹ نہیں کریں کہ جسے ہم بٹ صاحب چاہتے تو یہاں پر جائے وہ مختص طرح کی بات کر سکتے تھے بٹ صاحب سے لے کر سپیکر قومی اسمبلی تک تمام ہی جو حکومت کے لوگ ہیں وہ اس بات کو کنڈم بھی کر رہے ہیں اس کے اوپر کاروائی کی گفتگو بھی کر رہے ہیں تو سر کہیں تو پھر بیٹھ کے مشترکہ چیزوں کے اوپر بات کرنی چاہیے کہ یہ ریڈ لائن ہے جمہوریت کی تو اس جمہوریت کی ریڈ لائن کو کمسکم کروس نہ کریں سیاسی جماعتیں اور باقی تمام معاملات ہوتے رہتے ہیں جمہوری یا ریاست کی ریڈ لائن کو سر کروس نہ کریں تو یہ اپریشیٹ کریں گے تو جو کچھ ہوا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا وزیر داخلہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کون لوگ تھے مجھے تو نہیں پتا ہے آپ کا سپیکر کہہ رہا ہے کہ جی پارلیمنٹ کے اندر لوگ آئے ہیں اور لوگ کو لے گئے ہیں مجھے نہیں پتا یہ کون لوگ ہیں اجازت کس نے دی نہیں پتا تو یہ حکومت ہے یا نہیں ہے پہلے تو یہ بتایا آپ نا یہ کون چلا رہا ہے شباز شریف چلا رہا ہے گورنمنٹ اور کیا سپیکر جو ہے وہ قومی اسمبلی کے کسٹوڈین ہیں دیکھیں بعد میں ایکشن لینا یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا یہ تو آپ لوگوں کو مطمئن کرنے کے لئے اور اس کے لئے آپ کچھ بھی کرتے ہیں تو کیا ان کی جو پارلیمنٹ کے جو عزت گئی ہے وہ واپس آ سکتی ہے یہ سب سے بڑا question ہے اور یہ جی سزائیں ہو گئی کمیٹی بن گئی آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر آپ نے جو کچھ بھی دریابورت کرنا ہوتا ہے نا تو آپ کمیٹیاں بنا دیں میں بھی نو سال پارلیمنٹ میں رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ آپ نے جو بھی کام اس طرح کرنا ہے کمیٹی بنا دو بس وہ کمیٹی ادھر ادھر کر کے وہ ساری چیزیں سالپ کر لیں گے لیکن اس طرح معاملات یہ کوئی عام بات نہیں ہے ہم پارلیمنٹ کی بالا دستی کی بات کرتے ہیں اور اس جگہ کی بات کرتے ہیں جو پورا سسٹم بناتا ہے نظام بناتا ہے ہم ترمیمیں لے رہے ہیں آئین بنایاں کہاں بناتا ہے کون بناتا ہے اور اس دو غلطیوں سے مل کے کوئی اچھائی سوچیں یہ تو میرے کبھی نہیں دیکھا ہے دیکھیں غلطی غلطی ہے اگر ہمارے دور میں ہوئی ہے تب بھی میں اس کو غلطی کہوں گا اچھائے کچھ بھی ہو اگر یہ کر رہے ہیں تو یہ بھی غلطی ہے ہمیں سب سے پہلے پارلیمنٹ کا تقدس کا سر غلطیوں نے مانی ہے تب جا کے آپ جنرکی طرف چلیے سپیکر صاحب یہاں تک کہنے کے لئے تیار ہیں کہ میں استفاہ دیتا ہوں اگر ساری بات میری وجہ سے ہوئی ہے یا میرے اوپر بات آ رہی ہے تو دے دے نا استفاہ بھائی بات کرنے سے تو نہیں ہوتا ہے نا دیکھیں سر جی بات کرنے سے تو نہیں ہوتا ہے استفاہ دے دے نا دے دے سب کو پتہ چل جائے گا استفاہ دے دیا سر لیکن سر جیب کی تو ہے نا مسلح کیلکی صاحب یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ امت کہتی کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے جو ہونا تو ہو گیا جس طرح سے آپ کے دور کی مثال بار بار دی جاتی ہے مجھے وہ منظر نہیں پھلتا کہ آپ تو میرے خواہد سے بھائی جان بھائی جان آپ کو پتہ ہے پارلیمنٹ کے اندر سب سے بڑی اکسیریت ہماری ہے آپ یہ نہ سمجھے آپ کوئی کمزور اپوزیشن نہیں ہے کہ حکومت اس کو صرف نظر کر کے خموش ہو جاتی یہ حکومت کی مجبوری ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں میں آج بھی کہتا ہوں کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ کس کو سزا دے سکتے ہیں انہوں نے الیکٹریشن کو سزا دی ہے انہوں نے چوکی دیار کو سزا دی ہے یہ ان کے وہ ہے اس سے آپ سمجھتے ہیں یہ تو بالکل مزاق ہے ان بیچاروں کو چھوڑ دیں ان کو کوئی سزا نہ دیں ہم نے ان کو معاف کیا ہوا ہے خدا کے لئے اب جو کرنا ہے آپ بڑے بڑے لوگ جنہوں نے یہ آرڈر دی ہیں جن کی ویسے سارا جمہوریت کی جو ہے نا اتنا بڑا سیاہ دن اور سیاہ رات بنیے اس سے آپ ان کو سزا دیں ان کو آپ سزا نہیں دے سکتے تو یہ تو دیکھیں بلکل کمیٹیاں بنا دوں گا پارلیمنٹ لاجز کو سب جیل ڈیکلیئر کر دیا نہ کریں ایک جیل میں ہو یا ادھر اس میں کیا فرق پڑتا ہے لیکن کیا اس اقدام سے پارلیمنٹ کی جو عزت وقار ہے وہ واپس آگئی ہے یہ مجھے بتائیں میں بڑھ صاحب سے پوچھتا ہوں کہ یہاں آگئی ہے لیکن مندخیل صاحب کو بھی شامل کر لیں مندخیل صاحب بلاول بٹو صاحب نے بڑی شاندار تقریر کیا انہوں نے تحریک انصاف کے ایک طرح سے دوبارہ اسپیس دیا ہے کہ کم از کم پارلیمنٹ کی عزت کے اوپر بیٹھ کر بات چیت کریں لیکن شوکت یوسف زیر صاحب یہاں پر سمجھتے ہیں کہ جو طریقے کار ہے جس طریقے کار سے چھوٹے لوگوں کو موتل کیا گیا کمیٹی بنائی گئی یہ تو مٹی پاو پالیسی ہے تو سر پیپس پارٹی کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ مٹی پاو پالیسی ہے نون لیگ بے شک ان کی اتیادی ہے لیکن یہاں پر پارلیمنٹ کی توقیر کے لئے ٹھیک اقدامات نہیں کر رہی میں تو سوچ رہا تھا کہ شوکت سزی صاحب کم سے کم آٹھ فروری کے بعد جو سیاسی ٹیمپریچر ہے وہ بلاول صاحب نے اپنی تقریر میں اس کو نیچے کر دیے اور نہ صرف نیچے کیے بلکہ پہلی مرتبہ حکومت اور اپوزیشن ایک نکتے پہ اکھٹی ہوئی ہے کہ پارلیمنٹ کی عزت کرنی ہے مصح کی پارلیمنٹ جو نام دے دیں بہرحال ان کے اپنے مرضی ہے دوسری سوال اس نے یہ کہا کیا اس ملک میں جمہوریت ہے اس ملک میں جمہوریت ہے تو آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہو اس ملک میں جمہوریت ہے تو آپ پریس کانفرنس کرو اس ملک میں جمہوریت ہے تو آپ کے اوپر جو نبو کیسز جو مشرف کے دور میں یا مارشل آؤں کے دور میں دیتے ہیں وہ نہیں ہے اور پھر یہ بھی یاد رکھیں جب پچھلی پارلیمنٹ میں موجود تھا جس طرح پی ٹی آئی کے حکومت نے مولانا فضلامہ صاحب کی میں نے سلاودین آیویوی صاحب کے گھر میں ششے کڑکیاں دروازے توڑ کے جس طرح گھسے انہیں تو ایک حرق پہ ہی نہیں ایک لفظ بنی کا ان کے کسی رہنمار نے کہ بھائی یہ افتو ساتھ واقع ہے وہ کون چلا رہا تھا وہ کمہ کون چلا رہا تھا وہ جو جا کے ہر تیسرے دن ڈی جی آئی سائے کی کرسی میں براجمان ہوتے تھے وہ کون سی جمہوریت ہے وہ کون چلا رہا تھا بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں کا میں ایک چیز یہ کروں کہ یہ اپنے دور میں غلطی بھی نہیں کرے اگر ہماری دور میں غلطی ہو آپ ان باتوں کو سوال یہ آج سافیوں ان کے لوگوں نے پریس کانفرنس کیے وہاں سافی برادری بھی بائیکارٹ کیا اور وہاں ان لوگوں نے کیا کہا کہ گنڈاپور کے پیان سے ہمارا سیاست کوئی تعلق نہیں اب اب بتاؤ بھلا یہ کوئی بات ہے کہنے کی لیکن سافیوں نے اپنے اتجاد جو انہوں وہ مائک شیخ جین لے اور وہ پریس کانفرنس نہیں ہونے دیئے یہ خود اٹھ کے بیچارے مجبور ہو کے سوال یہ کہ آپ گنڈاپور آپ کے پارٹی کو چلا رہا ہے تو گنڈاپور آپ مجھے بتاؤ گنڈاپور نے گالی گلوج کیے سافیوں کو گالیے دیئے مریم بیبی کو غلط الفاظ پکارا آرمی چیپ کو دمکے دیئے پندر دن میں جیل توڑنے کے سارے باتیں کیے وہ بندہ رات جب وہ آٹھ گنڈے کے لیے غائب ہو جاتا ہے اس کو معافی مل جاتی ہے اور دوسرے میں نے پکڑے جاتا ہے آتاک دون سے ڈیمانٹ جمانٹ ان چیزوں میں تو آخر یہ کون ہے یہ آدمی یہ کس کا آدمی ہے ان کو کون چلا رہا ہے اور پھر عمران خان صاحب ان کی ترجمان کو نہیں پتا اور وہ کہتے ہیں ان کی بائی کو نہیں پتا ان کی سیکٹری کو نہیں پتا سکواڈ اس کے ساتھ نہیں ہے یہ وہاں پہ آئیس آئی سیکٹر کمانڈر کے آفیس میں کور سارے میں آرڈرنٹے کیا کر رہا تھا پاون پڑھا تھا پاون پڑھا تھا مافیا مانگ رہا تھا اسی وجہ سے یہ بند رہی ہوا ایمینے سارے بند ہوئے اور پھر اس سے پہلے بائیس آگست کو رات بارہ بجے سے لے کے صبح ساتھ بجے تک کس کے ساتھ مذاکرات کر رہا تھا عمران خان کو کس نے مجہور کیے کہ وہ ارطال کے کون واپس لوگ گوھر خان اور عظم سواتی کو کس نے بیجا یہ ساری چیزیں کیونکومت چلا رہے ہیں آپ حکومت کی بات کر رہے ہیں آپ کو اس وقت کون چلا رہے ہیں جب سے یہ جرنل پیس گینگسٹر پکڑا گیا آپ کی تو ہوئی خراب ہو گئی آپ کی تو گبرات جوڑ گئے آپ کی تو ٹانگیں کام پر ہی ہے کیوں آپ لاکھوں کی مجمع میں خطاب کرتے تھے گبرانہ مت آج جیل کے اندر آپ گبرانہ رہا ہے کیوں آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے جرنل پیس گینگسٹر کے ساتھ جو پاکستان کے ساتھ آپ نے کلوارڈ کیا ہے جو نو مہی آپ نے پلان کیا تھا جو برنہ دیش موڈل آپ نے پلان کیا ہے ترکی اور سرلنگا موڈل آپ نے پلان کیا تھا اس کو دو جیوتے پڑھیں گے جرنل پیس وہ ابھی تک سب کچھ کہے چکا ہے اسی وجہ سے ان کی ٹانگیں کام پر ہی ہے سوال یہ ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے اس ملک پہ آپ کو رین کر دیں اس ملک کے بنیادے ہلانے میں اب خدا کا واسہ بس کریں ملے کچھ نہیں آپ کو اسی تنخواہ پہ آپ گنڈپور پانچ سال پورے کریں گے دن میں بڑھتے ماریں گے رات میں پہو پڑھیں گے شکر صاحب شروع آپ سے ہی کروں گا میں تاکہ دو تین جواب آپ سے لینے مجھے ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد آؤں گا تو رحمیہ خان میں پاکستان پیپس پارٹی کامیاب ہوئی ہے تو ایک مقبولیت کا جو ایک ہوا بناوا تھا کیا اس کے اندر کوئی شگاف پڑ گیا ہے تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے اور اس کی مخالف پارٹی ہیں کامیاب ہونے والی پیپس پارٹی اور حکومتی جماعت نون لیگ کیا سمجھتی ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں کیا اسی طریقے سے پارلیمانی محاظ پر سیاسی محاظ میں وہ تحریک انصاف کو مشکلات دے گی بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدی شوکر جیوسف صاحب صاحب سر آپ بھی جواب دیں کیونکہ قادر مندوخیل صاحب نے پوری چارشیٹ آپ کی حوالے سے دیا اور بڑھ صاحب بڑی مسائلیت کی بات کر رہے تھے لیکن گھنڈا پور صاحب نے تو بڑا اگریسیولی آپ لوگوں کے غلطیوں کے حوالے سے آپ کو آگاہ کیا ہے سر تو کچھ معاملات آپ بھی سمجھ لیں پھر میں ذرا رحمیہ خان کی طرف بھی آ جاتا ہوں دیکھیں یہ ان کا وطیرہ ہے سمارے جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں کہ جو بھی آرمی کا جنرل ہوتا ہے وہ جب پریزنٹس ہوتا ہے تو وہ پریزنٹ جنرل کو یہ سلوٹیں مارتے ہیں مشرف سے کس نے حلف لیا تھا پھر اس کے بعد جب وہ چلا گیا تو پھر اس کے بعد باتیں شروع ہو گئی اور یہ بدقسمتی ہے چاہے وہ ریٹائر ہو چاہے موجودہ ہو سب ہمارے لے قابلے ترام ہونا چاہیے یہ ہماری آرمی ہے نا لیکن یہ ہمارا سب آپ دیکھیں چاہے وہ نون لیک دیکھیں پیپلز پارٹی دیکھیں سر پی ٹی آئی کو بھی شامل کر لیں جانور تو خان صاحب نہیں قرار دیا تھا نہیں جو خان صاحب نے دیکھیں خان صاحب نے اگر کوئی بات کی ہے نا تو وہ ان کی موجودگی میں کی ہے یہ تو جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تب بات کرتے ہیں نا دوسری بات یہ کہ دیکھیں یہ کہتے ہیں ہم ملک پتہ نہیں ہم ملک کیوں تباہ کر رہے ہیں ہم نے ملک کہاں تباہ کیا مشریف پاکستان ہمارے دور میں بنا تھا ہمارے دور میں تو مشریف پاکستان نہیں بنا تھا دوسری بات یہ کہ گنڈاپور صاحب کے بارے میں یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں چار کروڑ عوام کا وہ منتخب وزیرالہ ہے اس پہ تو میرے خیال سے جتنے بھی اپنے آپ کو جہ جمہوری پارٹیاں کہتے ہیں ان کو بھی اس پہ شرما جانا چاہیے تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس صوبے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اگر آپ اور چیزیں چھوڑیں یہ جو ترکیاتی فنڈ ہے ابھی ان کا صوبہ سن میں میں دیکھ رہا تھا کوئی سنتالیس کا اٹالیس عرب روپے ان کو جاری ہو گئے ہیں پنجاب کو تو ٹرپل پتہ نہیں کتنے اس سے زیادہ ہوا ہیں اور خیبر پختنخواہ کو انتالیس کروڑ روپے ہیں اور یہاں دہشتگردی یہاں ہے یہاں مقابلہ دہشتگردی کا ہم کر رہے ہیں پولیس کے تانے ہمیں مل رہے ہیں اور پیسے کتنے ملے انتالیس کروڑ یہ ہمیں تانہ دیتے جی ایک پرسنٹ جو ہے آپ کو ہم وہ دہشتگردی کی جنگ کی جو دیتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں جیسے کہ ہم پہ بہت بڑا حسان ہو رہا ہے بھائی آپ دیکھیں کہ ہمارا نقصان کتنا ہوا ہے یہ پندرہ بیس سالوں میں یہ جو دہشتگردی کے لیہر یہاں چلی ہے تو اس کا نقصان کتنا ہوا ہے ہمارے کتنے فوجی جوان شہید ہوئے ہمارے کتنے پولیس جوان شہید ہوئے ہمارے کتنے عوام کتنے شہید ہوئے تو آپ یہ دیکھیں پھر یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد آپ کو بجائے اس کے کہ آپ تانے دیں آپ کا آپ کا وزیری داخلہ آپ کا وزیری خارجہ یہ جو دہشتگردی ہو رہی ہے یہ بھی آپ کہیں کہ صوبہ کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے تو یہ تو کراس بارڈر کراس دہشتگردی ہے تو یہ تو فیڈل کورمنٹ کے ذمہ داری ہوتی ہے تو اپنے ذمہ داری کیوں نہیں پوری کر رہے ہیں کیا ہم ان کو ان کے ذمہ داری بھی یاد نہ دلائیں تو اگر ذمہ داری یاد دلائیں تو ہم غدار ہو جاتے ہیں اپنے صوبے کے ایشوز اٹھائیں تو جی ہم گورنراج لگا رہے ہیں بس یہ تو بہت حکومت ختم ہو جائے گی ان سے جو ہے نا ان سے نکلے ہیں ان سے یہ جو انہوں نے بات کی کہ مریم بی بی کے بارے میں گنڈا پور نے کیا کی دیکھیں کبھی گنڈا پور نے گالی نہیں دی ہے گنڈا پور نے جو کہا ہے وہ ایک مثال انہوں نے پیش کی لیکن گالی نہیں دی لیکن زیر اللہ وہی الفاظ تھے جو گالی کے استحال ہوتے ہیں ان لوگوں نے جو نہیں گالی ہے نون لیگ کے لوگ تھے جو نون لیگ والے ہیں انہوں نے تو گالی ہے ان کو شرم آنی چاہیے ان کو معزد کرنی چاہیے آپ کہتے ہیں گالی نہیں دی آپ شرم تو آپ کریں میری بات تو سنے آپ کو شرم آتی تو قرار جمعیلت کی بات آپ ہمیں شرم نہ دلائیں بے شرمی کے کام آپ کر رہے ہیں شرم ہمیں آئے اپنے کس پہ بولیں آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ سبر کریں حمول کریں اور اپنے بارے آپ نے اپنا آپ کے جو نمبر آئے آپ اپنے نمبر پر بولیں آپ آپ ذرا بائی لیڈران کو عزت سے نام لیں ہم آپ کے لیڈران کے لیے پھر ایسے آپ روگرام خراب نہ کریں آپ کو یاد آئے گی آپ کو آپ کو جو نا دیکھیں آپ جب باری آئے تو آپ بے شاید دو مرضی ہے بولیں میں بڑھ ساپ آپ کی طرف آ جاتا ہوں میں لڑنا نہیں چاہتا یا دیکھو رحمی آر خان کی چھوڑ پورے پاکستان میں کیا ہوا ہے اور یہ تو جب اس الیکشن کمیشن کے انڈر میں اگر آپ الیکشن کرائیں گے تو کیا ہوگا یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ سسٹم تو تباہ ہو گیا ہے معیشہ تباہ ہو گئی ہے ان کو ابھی تک یہی ہے کہ جو جو تین سالوں میں جو جو بنیاد انہوں نے خراب کیا وہ بنیادی ہم گراتے گراتے ابھی تک آپ ملبائی اٹھا رہے ہیں تو ساڑھے تین سالوں میں آپ ملبائی اٹھا رہے ہیں آپ آپ کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو یہ پاکستان کون چلائے گا پھر بنے گا کیسے ہم آپ کو چھوڑ دیں پھر میں یہ کہہ رہا تھا دیکھیں صوبہ اس وقت مشکل میں میں صوبہ کی بات کر رہا ہوں جو علیہ مین گنڈاپور صاحب نے کہا وہ جو افغانستان کا ذکر کیا دیکھیں وہ فروسٹیشن ہے فروسٹیشن ہے لوگ لوگ تنگ کر رہے ہیں لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جی یہ جو کراس بورڈر ٹیریزم ہو رہی ہے اس میں فیڈل گورنمنٹ کیوں خاموش ہے کتنی مرتبہ علیہ مین گنڈاپور صاحب نے میٹنگ میں کہا کہ یہ دیکھیں اس پہ کوئی ایکشن لے افغانستان سے بات کریں وہ آرام سے خاموش سے بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا ہم ہمارے عوام ہمارے فوج ہمارے جوان یہ اسی طرح شہید ہوتے رہے ہم دیکھتے رہے تو یہ دیکھیں یہ سنجیدہ بات ہے اس کو یہ تانہ ذنی میں نہ لیں اگر آپ اتنے ہی بہادر ہیں اور اتنے ہی آپ کے پاس جرت ہے تو آپ تو کچھے کے ڈاگو ختم نہیں کر سکے آپ پہ کون چھوڑے گا دیشتگردی ختم کر لیں گے ہم پاگلے کے آپ کو آپ پہ چھوڑے آپ کی کیا ہو ہے آپ کا تو یہ لیکنے لیکن شوکر صاحب اپنے پنجاب حکومت آپ کے پاس سندھ حکومت آپ کے پاس اور کچھے کے ڈاگو آپ ختم نہیں کر سکے ہم سے کہہ رہے ہیں کہ دیشتگردی ختم نہیں کیا میں قادر مندوخیل صاحب سے پوچھ دیتا ہوں سر بچ صاحب سے بلے شوکر صاحب ذرا موقع دیجئے گا بچ صاحب کچھے کے ڈاگو نہیں ختم ہوتے پنجاب کی بات بھی کریں سندھ کی طرف میں آ جاؤں گا وہ بات کچھے کے ڈاکوں کے خلاف آپریشن نہیں ہو پا رہا سر کچھ اعتراضات تو ان کے ٹھیک ہے نا اگر کی پی کے کو پورے پیسے نہیں مل رہے پجاب کو پورے مل رہے ہیں سندھ کے میں مندوخیل صاحب سے پوچھ لیتا ہوں آپ کی پی کے کو اگر پیسے نہیں دیں گے چلائیں گے کیسے سر وہ کاراں دیکھیں دیکھیں بات سنیں یہ کیسی بات کرتے ہیں جب کوئی جب آپ کو پتا ہے نا کہ استحقام پاکستان کے لیے ایک کپریشن شروع کیا گیا کرنے لگے تو چاروں صوبائی وزرعالہ کو بلایا ہے پرامیسٹر صاحب بیٹھے تو یہ بھی گنڈاپور صاحب بھی وہی تھے وہ آئینہ نے بالکل کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے باہر آکے ہیں کہا ہم تو نہیں مانتے عمران خان نہیں مانتا بات یہ ہے یہ چاہتے ہی نہیں کہ پاکستان میں ہم انہوں ہو اور یہ اب آپ مجھے بتائیں صوبے کا وزرعالہ اگر خارجہ پالیسی بنائے گا تو پھر ٹھیک ہے ایک سنے دے یہ کیا لوگ گئے پھر پنجاب کا وزرعالہ کہے گا میں اپنی خارجہ پالیسی بناتا ہوں سندھ کا کہے گا میں اپنی خارجہ پالیسی بناتا ہوں بلوچستان کا کہے گا میں اپنی خارجہ پالیسی بناتا ہوں بناتا ہوں خارجہ پالیسی بنانا وفاق کا کام ہے اگر ان کو کوئی ایسی بات ہے تو وہاں جا کے بات کریں لیکن وہ کہہ رہے کہ آپ لوگ کر رہی رہے گوانستان کیا نہیں کر رہے دیکھیں ان کو کہیں کہ آپ چاروں صوبے ہیں نا پاکستان میں پنجاب میں کام ہو رہا ہے نظر آتا ہے سندھ میں کام ہو رہا ہے نظر آتا ہے مجھے بتائیں گنڈا پور صاحب نے سوائے مولا جٹ کے ڈنڈا اٹھانے کے میں یہ کر دوں گا وہ کبھی کوئی اچھا کام کیا انہوں نے کبھی آپ نے دیکھا کوئی ترقیاتی کام ہوتے ہوئے صوبے میں میں تو ایک دن دیکھ رہا تھا کہ سوچے پر جا رہا تھا کہ بچیاں دو جا رہی ہیں سکول شاید آپ نے بھی دیکھو والد ان کا ساتھ ہے تو وہ آگے جاتی ہے بیچاری پانی میں گر جاتی ہے تو باہر آگے تو اس کو والد صاحب واپس لے جاتا ہے وہ ایک چھوٹا سا پھل کچھا نہیں بنا سکے تو مجھے نہیں پتا کہ سرد جو کے پی کے لوگ ہیں وہ بھی دیکھیں کہ یہ ان کا تیسری حکومت ہے کہ یہ نہیں کہا سکتا کہ ہمیں ٹائم نہیں ملا تو ان لوگوں نے کرنا کچھ نہیں ہے کیونکہ عمران کی جو گنڈا پور بولتا ہے وہ عمران کی زبان بولتا ہے جو انہوں نے مریم صاحب کے بارے میں کہا تھا کہا ہے اس گنڈا پور کو تو اب ہم کیا کہ ہمیں تو خود شرم آتی ہے کہ ایسی باتیں یہ کر رہے ہیں پتھان جو ہوتے ہیں ان کی یہ نہ ان کے روایات ہیں نہ ان کا یہ طریقہ کار ہے جس طرح یہ باتیں کرتے ہیں تو ان کو چاہیے تھا ان کے جو باقی لیڈران ہے وہ کنڈیم کرتے ہیں اس کو گنڈا پور کو اور معافی مانگتے ہیں آج آپ دیکھیں کیا ہوا میڈیا والوں نے ان سے وہ مائک سارے اٹھا لیے کہ بھئی معافی مانگو عمران خان بھی کہتا ہے اچھا میں نے سنا نہیں خان صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ وہ غلط کیا انہوں نے کنڈے پور صاحب میں دیکھیں اس نے کہا خاص طور پر سپیسیفک صاحبیوں کے حوالے سے دیکھیں تو تو معافی کہتا ہے میں بھی معافی مانگتا ہوں یہ بھی معافی نو میکی معافی مانگی آئی تک ان لوگوں کا یہی کام ہے یہ یہ جو نا انہوں نے صرف اور صرف پاکستان میں بدعملی پھیلانی ہے اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں کرتے اور مجھے نہیں پتا یہ کہہ رہے تھے ان کی حکومت نے جب یہ وہ تین سال گزارے دوزار ٹھار ہمیں جب یہ چوری کی ووڈ سے مسلط ہوئے تو یہ واقعہ جو میں نے بتایا اس پہ تو سپیکر کیا کسی پرائم میریسٹر نے اتنا تک نہیں کہا کہ یار یہ ان کے سات اس طرح ہوئے ان کو پائلیمنٹ سے اٹھا کے لے گئے یہ کسی چیز کی غلطی مانتے ہی نہیں ان کا صرف ایک ہی کام ہے کہ جھوٹ بولو اتنا بولو کہ لوگ سچ سمجھیں اور عمران خان کو چاہیے دیکھیں قطر کے میں جو آج ہم جس دہشتگردی کی لپیٹ میں ہے پوچھیں عمران سے قطر میں آپ نے کہا نا چالیز آر قیدی آپ نے ازاد کرائے نا یہ آپ کی پالیسی تھی وہ کدھر گیا آپ کے رستو فیض امید اور باجبہ کہتے ہیں جی وہ لیکن وہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب جنرل لٹائر ہو جاتا ہے پھر آپ ترکیم جنرل لٹائر ہو جاتا ہے تو اس میں کون شامل تھا ساتھ عمران شامل تھا نا جب یہ تھے تو وہ فیض تو پکڑا گیا اس کے سارے یہ کہتا ہوتا تھا کہ آرمی چیز جو ہے میرا یہ وہ باپ ہوتا ہے قوم کا باپ ٹھیک ہے قوم کا باپ پھر عمران خان نے کہا جی کہ جو اگر کوئی ایسی آرمی چیز جو ہے وہ بات نہیں سنتا وہ میر جعفر ہے میر صادق ہے ٹھیک ہے پھر وہ کہا کہ وہ تو آہ کیا جانور ہوتا ہے جو نہیں سنتا آرمی چیز کے بارے میں جو کچھ یہ کہتے رہے لیکن اب خدا رہا یہ جو وقت ہے حالات ہیں آپ کو ابھی بھی سمجھ آج جانی چاہیے کہ عمران خان نے جیل میں بیٹھ کے کبھی بھی پاکستان کے لیے نہیں سوچنا وہ اللہ محفیدہ کہتا تھا کہ میں ہوں تو پاکستان ہے ٹھیک اب بھی وقت ہے ٹھیک ہو جائیں پارلیمنٹ میں کٹھے ہو جائیں دہشتگردی کو ختم کرنے کے لیے تو حکومت کا ساتھ دیں اپوزیشن حکومت بیٹھے اگر جو اختلافات ہم بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ آپ بیٹھیں گے تو اختلافات ختم ہوگی ہے ٹھیک ٹھیک آپ نے پالیسی بنانی ہے تو کس کے ساتھ بیٹھ کے بنانی ہے آپس میں مل بان کے بیٹھنی ہے بیٹھ کے بنانی ہے تو ان لوگوں کا یہ رویہ ہے ہی نہیں ٹھیک ہو گیا مندوخیل صاحب سر قادر اپنا یوسف زی صاحب جو کچھ شکایت کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی الیکشن کمیشن تمام ادارے آپ کے ساتھ ملے لہٰذا آپ رحمیہ خان میں جیت گئے تو سر رحمیہ خان میں جھڑ درست کروں انہوں نے کہا کہ جب جرنل ریٹائر ہو جاتے تو یہ لوگ شروع ہو جاتے ہیں بیس اپریل دوزار بائیس جب گینگسٹر جرنل فیز فور کمانڈر پشاور تھے اس وقت میں نے انیکہ کی شو میں جی ٹیو میں اور نصیم زیرہ صاحبہ کی شو میں ٹوئنٹی فور نیوز میں اس وقت للکا رہا تھا اور اس وقت آتا کہ یہ گینگسٹر مجھے دنگیا دے رہا تھا ٹھیک ہے اب شو اٹھا کے دیکھ لیں اس وقت یہ پیک پہ تھا اور جرنل تھا اور فور کمانڈر پش دوسری بات یہ کہ شو کتیو سوزی صاحب ان کے باڈی بڑے چیستے ہیں خوام پینٹالیس سنٹالیس ابھی لیا ہے نا ملتان رہیم آرخان کے یا اس سے پہلے ملتان کے خوام پینٹالیس ہے اٹھاون آزار کے لیڈ سے پیپلز پارٹی نیش شکستین کو اب بتایا نا خوام پینٹالیس دکھا دے سنٹالیس دکھا دے سر وہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن پہ اطلافی نیز میں اس نے یہی کڑنا ہے ہمارے ساتھ دیکھیں اب اگر پنجاب کا الیکشن یا سینک یا بلوچستان کا الیکشن اسی الیکشن کمیشن نے کر آیا ہے تو کیا پخت نفاہ کے الیکشن تالبان نے کر آیا ہے ایران نے کر آیا ہے کس نے کر آیا ہے اسی الیکشن کمیشن نے کر آیا ہے وہ ہے تو ٹھیک ہے یہ والا غلط ہے پھر نو فروری آٹھ فروری عوام نے دکھا دی ہے تو یہ کل عوام نے کیا دکھا دی اٹھاون آزار کی لیڈ سے پیپس بارڈی کنڈیٹ جیتا چلو اس کو بھی آگے لے جاتا ہے اس کے بعد یہ کہتا ہے بارڈر کراس دشتگردی ہو رہی ہے آپ مجھے بتاؤ بارڈر کراس دشتگردی ہو رہی ہے تو آپ مجھے بتاؤ کہ بارڈر گراس دشتگردی جو ہو رہی ہے تو پھر آپ کو انہی سے بات کریں گے دشتگردی کہاں سے ہو رہی ہے تو اس کا مطلب آپ پانستانی ہو رہی ہے تو پھر انہی سے آپ بات کریں گے کیونکہ آپ ماضی میں ان کو دفاتر دے رہے ہیں اور وہ برگیڈر ریٹائر محمود شاہ صاحب کا آپ نے وہ ویڈیو دیکھیں جو تجزیہ نگار ہے اس نے کہا کہ یہاں پہ ٹی ٹی پی کا ایک ڈی خان گروپ ہے ایک گنڈپور گروپ ہے اور اس کا پریٹیکلی ثابت یہ ہوا ہے کہ ان کے دور میں ابھی کچھ سب پہلے جو بنو جیل توڑا یہ ایک کارتوسی چلا ایک شیشہ نہیں ٹوٹا چار سو دشتگرد لے کے گئے اپنی محفوظ جگہ پہ پھونٹ کے صاحبوں کو فون کیا ہم خیرے سے پھونٹ کے شربت پکے کس کے دور میں اسی کے دور میں پی ٹی آئی کے دور میں کیا وہ میں کیا کہوں گا کہ اس وقت ڈی خان اور گنڈپور گروپ تھا ٹی ٹی پی کا کہ نہیں تھا لیکن اس سے ظاہر ہو رہا ہے آپ کے تیم میں پتھانوں کو لے کے آ رہا ہوں تو کیوں پتھانوں کو بدنام کر رہے ہیں کیوں پتھانوں کو پنجابیوں سے لڑا رہے ہیں آپ یہ کہتے ہیں میں بڑا غیراتمنہ جو میلے کیا ہوں گا آپ پتھانوں کے لام استعمال کیوں کر رہے ہو تو پھر یہ بھی زرہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ پتھان ہو بھی کیا نہیں ہو اور پھر اگر وہاں سے جواب آ جاتا ٹھیک ہے ہم پنجابی تیار ہے پھر کیا ہوتا آپ کیوں دو کموں کو لڑا رہے ہو اور پھر جبرانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے کہ ہم نے وہ اٹک کپول کراس کر کے دکھا ہے تو پندر دن آپ نے ٹائم دیئے پندر میں سے پانچ دن گزر گئے تو آپ کاؤنڈاؤن آپ کا شروع ہو رہا ہے میں دیکھتا ہوں آپ اٹک کپول کراس کریں گے اور عمران خان کو کیسے جیر سے بیعہ کریں گے خام خواہ یہ مولاجٹ والی بڑکیں مارا یہ چھچورہ بند لکھانا یہ سارے عوام کو خوش کرنا اور رات بھی پھر کیوں اسٹرپیشمنٹ کے پاؤں پڑے سیکٹر کمانڈر اسلامباد کے دفتر میں آٹھ گھنڈے میں تو دفتر بتا رہا ہوں آج خواجہ حاصل نے اس عمری کے فلور پہ کہا کوئی سارے میں سیکٹر کمانڈر کے دفتر میں آٹھ گھنڈے آپ کیوں پڑے رہے ہیں آپ کی پی ایس کو نہیں پتا آپ کی بائی کو نہیں پتا آپ کی ترجمان کو نہیں پتا آپ کی سکوٹ کو نہیں پتا کیونکہ آپ نے جو دن بار جو گالیاں بکی اس کی معافی ماننے گئے ہیں اے میں نے سارے پگڑے گئے جس نے گالی دیئے وہ نہیں پگڑا گیا سوال یہ کہ ان چیزوں میں آپ کس کو بیوکو بنا رہے ہیں آپ اس ملک کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ اگر بھی اسی بڑکتن پہ دن میں آپ گالیاں دو رات میں پاؤں پڑو اسی میں آپ پانچ سر ضرور نکالیں گے مگر عمران خان صاحب کو نہیں نکال سکیں گے اس چیزوں میں آپ نے سیاسی جدوجہ کرنی ہے جمہوری انداز میں کر رہے ہیں اتجاج آپ کا ہٹے کرو مگر اتجاج ایسانو جو نومی کو اتجاج ایسانو جو دی چوک میں آپ نے درختیں جلائے اتجاج ایسانو جو آپ نے یہاں پہ کھلن کھل ارمی چیف کو گالیاں دیئے آپ نے دنگے دیئے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا مندو خیل صاحب مندو خیل صاحب میں بریک کے بعد آپ کے پاس آتا ہوں دو بڑی اہم چیزیں اہم ہیں کیونکہ کنکلوڈ کرنا ہوگا آخری پارٹ ہوگا جوڈیشل پیکج کی ایک بات ہو رہی ہے اور خاجہ عاصف صاحب نے ابھی کنفرم بھی کیا ہے کچھ دیر پہلے کہ حکومت ترمیم لانے کے لیے جو ہے وہ پارلیمنٹ میں جا رہی ہے تو یہاں پہ بٹ صاحب ہمیں ضرور بتا سکیں گے سینٹ ہیں سینٹ میں اکثریت بھی نہیں ہے حکومت کی کیسے منظور ہوگی کیا ہوگا لاہور جلسے کی بھی کچھ بات کریں گے لیکن بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید بٹ صاحب جلدی سے بتائیے گا سات آٹھ منٹ ہے میں نے تینوں مہمانوں کو ٹائم دینا ہے کیا پیکج لے کے آ رہے ہیں جوڈیشل پیکج پارلیمنٹ میں خاجہ عاصف صاحب کہتے ہیں کہ جی پیکج لانے کے لیے ہم تیاری پکڑ چکے ہیں کل لے کر آئیں گے تو سر اکثریت تو آپ کی خاص طور پر سینٹ میں تو نہیں ہے کیسے منظور کریں گے ترمیم دیکھیں ترمیم لانا پارلیمنٹ کا کام ہے کانون سازی کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے اگر کوئی کانون سازی ہوگی تو وہ آپ کے سامنے آ جائے گی اور یہ تو نہیں کہ سپریم کورٹ کا کام ہوتا ہے کہ جو کانون بنا ہے اس کی تشریح کر رہا نہ کہ وہ سپریم کورٹ کانون تو نہیں بنا سکتا تو پارلیمنٹ کا کوئی کانون بنا رہی ہے بنانے جا رہی ہے تو وہ اکثریت ہوگی ہے نمبر سپورے ہیں آپ کے پاس آپ تو اندر کی خواب میں نے ایک بات کہی نا کہ ہم جب کوئی ترمیم لائیں گے مجھے اب نہیں پتا کوئی ترمیم اگر آ رہی ہے تو ظاہر ہے کانون کانون اجازت دیتا ہے جلاس ہوا ہے آپ لوگوں کو بتایا نہیں کیا نہیں جلاس تو ہے میں تو یہ ہی بتا ہے کہ ہم پارڈیمنٹ کا اجلاس آج بھی ہوا ہے سن لیکن پارڈیمنٹرین سے تو بتا ہونا چاہیے نا کسی کی حق میں یا کس کے خلاف ہوگا ہے اگر کوئی tutaj یہ ایسی قانون لا رہے ہیں یا کوئی ایسا کہتے ہیں قانون جب آئے گا تو وہ اساملی سے ہی پاس وہ گا ہماری اکسریت ہوگی تو پاس ہوگا نہیں اکسریت ہوگی تو پاس نہ ہوگا تو اس طرح کی کوئی چیز ہے نہیں جو بھی ہوگا قانون ہی ہوگا قانون اگر کوئی ترمیم کی جا رہی ہے تو وہ انشاءاللہ وہ پاس بھی ہوگی وہ قومی اساملی سے بھی پاس ہوگی ہے فارلیمنٹ سے بھی سینٹ سے بھی پاس ہوگی پاکستان صاحب ذرا قویکلی ذرا فرمائیے گا سر اگر کوئی چیز قابل عمل ہو تو پاکستان تحریک انصاف اختلافات کو بالا اطلاع کر رکھے قانون سازی میں حکومت کی مدد کر سکتی ہے اور اگر آپ کے خلاف کوئی چیز آ رہی ہے یا آپ کو پسند نہیں ہے کوئی چیز تو مولانا فضل الرحمان کے اوپر آپ کو اعتماد کرنے کے لئے تیار ہیں سر کہ وہ حکومت کے ساتھ نہیں جا کے ملیں گے دیکھیں مولانا صاحب کی اپنی سیاستیں وہ اچھے بورے پر سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایم میں شامل ہونے سے ان کو کتنا بڑا نقصان ہوا اور وہ مجھے نہیں خیال ہے کہ دوبارہ اس طرف جائیں گے پی ڈی ایم کی طرف باقی جو یہ ترامی میں بلکل بدنیتی کے اوپر مبنی ہے یہ کسی سے ہم سے بلکل مشاعرات نہیں ہوئی ہے نہ کوئی اس طرح ہوئے بس یہ زبردستی لانا چاہتے ہیں اور ان کے مقاصدے لیکن یہ بھول رہے ہیں کہ انہوں نے بھی اپوزیشن میں آنا ہے پھر یہ روئیں گے ہاتھ مروڑیں گے لیکن وقت گزر چکا ہوگا چونکہ انہوں نے ہمیشہ یہ استعمال ہوئے ہیں اور یہ استعمال ہو رہے ہیں پہلے ایک ایک کر کے استعمال ہوتا تھا وہ ماشاءاللہ سارے مل کے استعمال ہو رہے ہیں تو یہ جو دوسروں کو تانے دے رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے علیہمین گنڈاپور یہ کر رہا ہے یہ سارے یہ کر چکے ہیں علیہمین گنڈاپور الحبدللہ انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی اپنے صوبے کے لئے کھڑے ہیں اپنے صوبے کے لئے آواز اٹھا رہے ہیں کسی کو اچھا لگے برا لگے نہ ہم نے کوئی خارجہ پالیسی بنائی ہے نہ ہم نے کوئی خارجہ پالیسی کوئیسن کیے صرف یہ کہا ہے کہ خدا کے لئے صرف کرپشن کرنے کے لئے نہ بیٹھیں سر ویسے گھنڈا پور صاحب بار بار آپ کے اوپر یہاں جو آگ لگی ہے دہشتگردی گھنڈا پور صاحب اپنے وزیر سے کیا لڑائی ہو رہی تھی کہ یہ اس نے بہت کرپشن کی ہے بھائی یہ دو دفعہ بول چکے ہیں نا یار یہ کیا امران خان نے کہا کوئی باتی آپ کو سلسلہ بڑھ صاحب شوکر صاحب شوکر صاحب آپ کونٹینیو گئے ہیں سر یہ دیکھیں یہ یہی تو ان کا مسئلہ ہے یہ بیچارے ان کو تکلیف ہوتی ہے پھر انہوں نے جا کے وہاں بیان کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ جواب دیا ہم نے یہ جواب دیا یہ سارے مل کر یہ کچھ بھی کہا ہے ان کا پتہ اندر دیئے خالی ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے مل کے لئے اگر یہ کر سکتے تو آج گھنے دیتا ہے آج آپ کی سرکاری باہر جا رہی ہے انڈسٹیاں بند ہو رہی ہیں لوگ پہ روزگار ہو رہے ہیں سوری دنیا کے اندر پیٹرول کی قیمتیں کم ہیں آپ نے لوگوں کا بیڑا گھر کر دیا آپ کس طرح وہ جیت سکتے ہیں رحمیار خان کی سیٹ آپ جیت سکتے ہیں آپ کو پتہ ہیں سارا یہ ملے ہوئے لوگ ہیں اچھا 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 یہ جو قادر مندو خیل صاحب دو تین مرتبہ آپ کو کہہ چکے ہیں شوکر صاحب ان کا کوئی اصول نہیں ہے یہ کوئی جمہوری لوگ نہیں ہے نہ ان کے جمہوریت ہے نہ ان کے اصول ہیں ان کو اقتدار چاہیے پیسہ چاہیے بس ان سے جو مرضی ہے کام لو بڑھ صاحب بڑھ صاحب بڑھ صاحب بڑھ صاحب بڑھ صاحب ایک وٹ لی جائے گا شوکر صاحب یہ جو قادر مندو خیل صاحب دو تین مرتبہ آپ کے لئے کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے یہ بات کی سکول کی بات کی ایک پل کی بات کی اُس دن میں نے میں ایک سٹوری دیکھ رہا تھا شاید ڈان میں تھا ہے دنیوز میں تھا مجھے ایک زیفٹ یاد نہیں ہے یہ تین سو سکول ایسے ہیں جو گرے ہوئے ہیں یہ پنجاب کی بات کر رہا ہوں تو یہ تو پتہ نہیں کہ دنیا میں رہ رہا ہے کہ ذرا تھوڑا سا کنڈیشن کام لوگ سے لیے سر شاکر صاحب دو مرتبہ مندو خیل صاحب نے آپ کے جو دو مرتبہ جو گنڈاپور صاحب کے لئے بات کی ہے مافی کی وہ درست ہے شاکر صاحب گنڈاپور صاحب نے نہ کوئی مافی مانگی ہے نہ کوئی غلط بات کی ہے اپنے صوبے کے عوام کی بات کی ہے چار کروڑ عوام کی بات کی ہے آپ مجھے بتائیں غلط کیا کہا ہے اس نے کون سے غلط بات کی ہے اس نے یہ جو کر رہے ہیں یہ انشاءاللہ تعالی یہ قوم ان سے پوچھے گی جو آج جمہوریت تباہ ہو رہی ہے معیشت تباہ ہو رہی ہے قادر صاحب قادر صاحب قادر صاحب صاحب آپ فرمائے گا آپ تو وکیل بھی ہیں سر یہ جو دیجنل پیکیج حکومت لانا چاہیے یہ اس میں آپ کو لوگ اعتماد میں لیا گیا اجلاس وظائرہ آپ کا بھی ہوا ہے کیا صاحب آپ ہتوا دیکھ رہے ہیں کل خاجہ عاصف صاحب نے تائید کیے کہ آنے والا ہے کچھ جی ایک منڈ مجھے دے دیں شکت زبزی صاحب جو نا اب بھی بدوان پہ شروع ہو گیا انہی کہتے ہیں دشمن کی توپوں میں کیڑے پڑے اب یہ بدوان پہ اتر رہا ہے جو ریمیار خان کا الیکشن دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ گنڈپور صاحب کی بیان کو تو ان کی اخری پارٹی نے آج مسرط کی ہے تعلق نہیں ہے تو یہ کونسے پارٹی کا ہے نمبر ایک بات دوسری یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جمہوری لوگ نہیں ہے ہم جمہوری لوگ نہیں ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے آپ تیار ہو سیاسی لوگوں سے نہیں آرمی کھیپ سے ڈی جی ایس پی آر سے بات کرنے آپ بیتاب ہو ہم نہیں ہے تو جمہوری کون ہے غیر جمہوری کون ہے باقی جو آپ پیکیج کی بات کر رہے ہیں میرے حساب سے پیکیج کیونکہ یہ میں نے بھی یہ بل داخل کیا تھا پچھلے دور میں ہم کہ جیجز کے تعداد کم ہے کیونکہ جیجز کو سیاسی کے کیسے سے فرصت نہیں ہے ہم ساٹھ ہزار کیسے صرف کو سپرنگ کورڈ میں پینڈنگ ہے اٹھارہ سے بیس لات کیا لور کورڈ میں ہائی کورڈ میں پینڈنگ ہے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو آئینڈ کا آٹیکل ایک سو ستر تر کہتا ہے آپ ہائی کورڈ سے جیجز نہیں لے رہے ہو پندرہ سال جس وکیل کی ایکسپریئنس کے اس کو آپ ڈیریک سپرنگ کورڈ کا جیج نہیں بنا رہے ہو اور آئینڈ کیاٹیکل ایک سو بیاسی کے تعداد جو پین سٹھ سال عمر کے بعد جو بندہ جیج ریٹائر ہوا ہے تین سال لگا کے اٹھا سٹھ سال کی عمر میں اور پھر ایک دو سال ایکسپینشن دیکھ کے ستر سال کی عمر کا آپ جب وہ ریٹائر جیج لے رہے ہو تو بہتر ہے کہ آپ ہینی جیجز کی عمر بڑھا دو پین سٹھ سی اٹھا سٹھ تاکہ آئینڈ دو چار سال آپ کو جیج ریٹائر نہ ہو اور یعنی جیجوں سے کام ہو رہے تو یہ میرا خیال میں بہتر ہے اور آنا بھی چاہیے بہت شکریہ قادم اندوخیل صاحب آپ کا بڑھ ساپ ایک بالکل ایک میں آرز کروں کہ یہ ان ترامیم سے آپ نوجوانوں کا کہ مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہیں وہ نوجوان کیا کریں گے آپ مجھے بتائیں جو بیروزدار ہیں جلسے پہ فرما دیں لاہور کا جلسہ کریں گے یا آپ لوگ خود پیچھے اٹھ جائیں گے میں پھر بڑھ ساپ سے پوچھ لوں کرنے دیں گے نہیں کرنے دیں گے دیکھیں جلسہ کریں گے میں نے آپ سے اس لئے کہا کہ یہ جمہوری لوگ نہیں ہیں یہ انہوں نے کہا جی اٹک پار کر کے دکھا دیں یہ اٹک پار بھی تو ہمارا پاکستان سر حملے کی بات کریں گے تو آپ خبر پر خواہ کر کے دکھا دیں گے اگر یہ سلسلہ شروع ہوا تو یہ غلط بات ہے اور کل آپ کل تو پھر دیکھیں نا بڑھ ساپ جلسہ گھنے دیں گے آپ ادھر آہم ادھر آہم ادھر والی کام تو ہلی سے اکتر بہتر میں آپ کر چکے ہیں نا ادھر تم ادھر آپ نہیں ادھر تم والے کام تو کر چکے ہیں دوبارہ کرنے چاہتے ہیں دنوں میں میں آ رہا ہوں تو اس نے کہا آپ آنا ہے تو آجاؤں دوسرا جمہوری طریقے سے اگر یہ جلسہ کرتے ہیں قوم ان کو دوبارہ لہور کی بھی اجازت دیتے ہیں انہوں نے غیر جمہوری طریقہ اختیار کیا ایس ایس پی کو زخمی کیا پولیس والوں کو زخمی کیا پتھر ساتھ لے گیا ہے اور شبی نمبر چنگی کے ایک راستہ ان کو دیا گیا انہوں نے کہا جی وہ راستہ ہی لینا یہ لینا ہے کیونکہ انہوں نے لڑنا تھا انہوں نے مارنا تھا ان کو تو اس حالت میں ان کو لہور کے جلسے کی کیسے اجازت ملے گی ٹھیک ہو گیا شاکر صاحب صاحب آپ کا بھی شکریہ قادر مندوکیل صاحب صاحب آپ کا بھی شکریہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے ورنہ ضرور سنتے گے جلسہ کیسے ہوگا اور کون کس کو کس طریقے سے روکے گا لیکن آج کے لیے اتنی اجات دیجئے گا اللہ حافظ